سنو غور سے یہ نبی کی صدا ہے علیؑ اللہ کہنا پڑے گا بحکمِ خدا مجھے پہ واجب ہوا ہے علیؑ اللہ کہنا پڑے گا سنو غور سے یہ نبی کی صدا ہے علیؑ اللہ کہنا پڑے گا سنو غور سے یہ نبی کی صدا ہے علیؑ اللہ کہنا پڑے گا یہ سن کر مقصر وہیں مر گیا ہے علیؑ اللہ کہنا پڑے گا حیدر حیدر اب میرے مالک محمد مصطفی یا علیؑ آپ کی امادگی کو سلام ہے بھائی میرے مالک محمد مصطفی میرے مالک اپنے بھائی اپنے وسیع علیؑ کی ولایت کیا اعلان کر رہے ہیں میرے مولا کا لحظہ کیا ہے میرے مالک کیا فرمارے ہیں ہاں ہوا مجھ پہ واجب یہ اعلان کہہ دوں می جاتے دو آلان کا سامان کہہ دوں می جاتے دو آلان کا سامان کہہ دوں جو باقی ہے پورا وہ قرآن کر دوں خدا اور نبی کا یہی فیصلہ ہے علیؑ الولی اللہ کہنا پڑے گا بلا تمہید و تشریح آپ امادہ ہیں آپ سے میں راضی ہوں بڑا مطمن ہوں آپ بیدار ہو کے سن رہے ہیں میں بلا تمہید و تشریح اگلا مصر آپ کی نظر ہاں ہاں سبھی حاجیوں کو نبی نے بلایا کیوں بلایاں جو بلگ میں حکم ہے خدا تھا سنایا جو بلگ میں حکم ہے خدا تھا سنایا علیؑ پرآلہ لے سب کو دکھایا پیمبر کی ہاتھوں میں دستِ خدا ہے علیؑ الولی اللہ کہنا پڑے گا یا علیؑ یا علیؑ یا علیؑ یا علیؑ آپ جینے بھائی آپ سلامت رہیں گے ہر ذری 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 ہر ملائک کی رب نے توجہ کیجئے گا جو محفظ سجائی علیؑ پرآلہ تھے جو دنیا بنائی ہر ذری اجا بھائی یہ بات میں نہیں کہہ رہا جو آرٹیکلز پڑھتے ہیں وہ اس بات سے واقع ہیں ایک یہودی محقق ہے جس نے آج سے دس سال پہلے یہ آرٹیکل لکھا تھا جس نے میرے مالک کا وہ واقعہ پڑا کہ میرے مولا علیؑ مرتضی کچھ اب دو یہودیاں نے روکا اور مولا سے سوال کیا اس نیت سے کہ میں علیؑ کی نماز کو قضا کر دوں کہ بھائی دنیا میں وہ کون سے ایسے جانور ہیں میرے مولا سے سوال ہوا کہ جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں یقیناً آپ اس واقعے سے واقع ہیں اب میں اشارہ کروں اور میرے مالک نے ایک جملے میں ان کو جواب دیا جس پہ آج ایک یہودی محقق تحقیق کر رہا ہے قبلہ میری بات کی تائید کریں گے اور اس نے یہ آرٹیکل لکھا کہ بھائی یا تو دنیا بنانے والی ذات یہ علی ہے تو یا جب یہ دنیا بن رہی تھی تو علی روبرو تھا ملائک کی رب نے جو محفظ سجائی علی روبرو تھے جو دنیا بنائی علی روبرو تھے جو دنیا بنائی علی سے کہاں اس نے دے کے خدا آئی میں ہوں اس میں لے کے یہ جس میں خدا ہے علی الولی اللہ کہنا پڑے گا سوالو حیدر اچھا میراج کا شیر بھی میرے سامنے آگیا ہے اور اس کلام کا اختتام میرا جی چاہتا ہے کہ جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں تو میراج کا شیر بھی میں آپ کی سماعت ہوگی نظر کریں اماد ہے بھائی طبیعت مائل ہے صحابہ نے ایک دن یو ایمبر سے پوچھا کہ میراج کی شہب ہوا ماجنا کیا کہ میراج کی شہب ہوا ماجنا کیا نبی نے جواب بس اتنا کہا تھا تو جو علی کی زبان میں خدا بولتا ہے علی الولی اللہ کہنا پڑے